اسلام علیکم سپیشل ٹاک میں آپ کا میزوان میاں سیفر احمد حضر خدمت ناظرین انٹرنیشنل ریلیشنز کی جب بعد آتی ہے تو ہم ہمارے ذہنوں میں ایک لفظ گھومتا ہے گلوبل ویلیج کنسولیڈیٹڈ ورلڈ اور یقینا چلو گلوبل ویلیج کا کنسپٹ کو ایک طرف رکھ دیں لیکن یہ بھی دیکھیں کہ دنیا میں اتنے انڈر کرنٹس ہیں اتنے انفلوینسز ہیں کسی کنٹری کی طرف سے ڈکٹیشن آ رہی ہے انڈر ڈیپینڈن بھی بڑھ رہی ہے ریجنل کوپریشن کا بھی ایک کنسپٹ ہے اور جو کچھ ریجنل کوپریشن سیٹ اپس ایسے ہیں جو بڑی کامیابی سے چل رہے ہیں اب ہمارا کیونکہ فوکس تو پاکستان ہے کہ how are we fearing in all this global system اس کے اندر ہمارے کوئی کپیسٹری بیلڈنگ کے ایشیوز تو نہیں ہیں ہمارے ہاں جو ڈیپلمیٹک کور ہے وہ is it at pace with the world اور جو کچھ بھی دنیا میں رونما ہو رہی ہیں تو بھیلیاں پرسیپشنز بیلڈنگ ہو رہی ہے اور disinformation ہے اس کو counter کرنے کا ہمارے پاس counter offensive ظاہر ہے یہ تو خارجہ امور کے جو مہرین ہوتے ہیں وہ وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کے بارے میں ڈیپ انسائٹ رہتے ہیں انہیں آپ نے fingertips پر ہوتا ہے کہ ملک ملکوں کے اندر کیا کیا چل رہا ہے اور کہاں کہاں پہ ہم نے کس طرح رسپونڈ کرنا ہے جیسے ابھی recently میں چائنہ گیا تو ہم چائنہ کے بارے میں ان کو اکثر کہتے تھے کہ جی آپ کے بارے میں country behind ڈی آرن کٹن ہے کمیونٹ سسٹم ہے انہوں نے کہاں بنو ہے ہم نے کوئی اپنے کریکٹریسٹکس develop کی ہیں یا ہم بھی چوچو کا مربع بن کے ایک ایسا leadership crisis بھی ہے narrative بھی کوئی نہیں بنا سکے اور آگے کیوں نہیں بڑھ سکے آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت مجود ہے who has solutions who has the passion and is committed to do something for this country اور اس کو وہ share بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں میں وہ insight develop ہو تاکہ ہم ایک collective endeavor کر کے کسی منزل پہ پہنچے اور potential بہت موجود ہے ان کی بھی conviction ہے اور میری بھی میری بھی conviction ہے میری مراد ہے جناب نظیر حسین سابق additional foreign secretary we welcome you to the specialty ڈیوی بہت شکریہ تو جناب وہ میں نے آپ کا working دیکھی رہی ہے سی وہ protocol بھی اور مختلف عادوں پہ بھی ما شاء اللہ اور بڑا dynamic طریقے سے وہ جو ہم لوگ academies میں بڑی commitment کر کے اور passion وہ passion جو تھا مجھے کبھی کبھی وہ on decline دکھائی دیا کیونکہ مجھے ہمیشہ civil services سے یا diplomatic corps سے ہمیشہ expectation رہی ہے اور میرے ہر عام common man بھی رکھتا ہے کہ یہ ہمارے ملا ہے جو ہمیں اس ڈوبتی کشتی کو ڈوبنے نہیں دیں گے یعنی کشتی کو ہماری تو وہ passion یا commitment کام ہوئی یا over shadow ہو گئی by certain authoritative forces یا پہلے میں کہا یہاں آتی ہیں پھر میں international چیزوں پہ آپ کو جناب ایسا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلے تو آپ کا بھی اور special tv کا بھی مجھے دوبارہ یہ موقع دینے کے لیے بات یہ ہے کہ جس کو ہم ڈپرامیسی کہتے ہیں جی یا سفارتکاری جو ہے یہ ایک reflection ہے آپ کی internal situation کی ٹھیک یہ کوئی artificially created situation نہیں ہے یا اسی چیز کی reflection بھی ہے اور اس چیز کی نمائندگی بھی کرتی ہے جو ہمارے ملک کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک لحاظ سے یہ ایک tool بھی ہے جی آپ کے چونکہ آپ ایک global village میں جس طرح آپ نے کہا ہم ایک global village میں رہ رہے ہیں آہ بہت سے ایسے issues ہیں جن کا تعلق آپ سے ہے لیکن ان کا تعلق باقی دنیا سے بھی ہے تو باقی دنیا سے communicate کرنے کے لیے ان کے ساتھ interact کرنے کے لیے ایک special department ہے جسے وزاعت خارجہ کہتے ہیں اور ان کے جو officials ہیں ان کو آپ diplomat کہتے ہیں سفارتکار کہتے ہیں وہ وہی چیز کرتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں جو ملک کے اندر ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک یہ بنیادی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے اگر آپ کے ڈپلومیٹ یا آپ کی فارن منسٹری آہ یا آپ کی ڈپلومیسی وہ کہہ رہی ہے اور وہ کر رہی ہے جو اندر نہیں ہے تو میرے خیال میں وہ ایک artificial situation ہوگی اور اس کو sustainability نہیں ملے گی وہ 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 اس کے اندر sustainable نہیں ہے وہ sustainable sustainable تو بہتر یہ ہی ہوگا کیونکہ دنیا کو آپ کے اندر کے حالات بتا ہوگی اور خاص کر آج کل کے دور میں جہاں پر communication instant communication ہے اتنی bombardment اور real time communication ہو رہی ہوتی ہے اور دنیا کے بھی جو نمائندے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح آپ کے ملک میں active ہوتے ہیں جس طرح آپ باقی ملکوں میں active ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے جو real situation سے بہت سے قریب رہیں اب اس میں جو گنجاش ہے ڈپلومیٹ کے لیے کیا کرنے کے لیے وہ یہ ہوتی ہے میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ اپنی situation کو باقیوں سے بہتر سمجھتا ہے یہ پدرتی بات ہے یہ ٹھیک ہے تو وہ اپنی situation باقیوں کو بہتر سمجھا سکتا ہے یہ بہت بڑی ایک difference between a common person and a ڈپلومیٹ number two اگر آپ کے adversaries ہیں تو ان کا تو focus ہوگا negativity کی اوپر صحیح بات اگر آپ کے دوست ہیں تو ان کا focus ہوگا positive چیزوں کی اوپر آپ کا چونکہ اپنا ذاتی interest ہے تو آپ دونوں پر نظر رکھتے ہو اور اپنے national interest اور آپ کے جو objectives ہوتے ہیں ان کو achieve کرنے کے لیے آپ ایک narrative develop کرتے ہو ٹھیک ہے اپنے narrative تو ڈپلومیٹک narrative بھی ہے ایک آپ کا ایک نیشنل narrative ہے اس طرح بھی آپ کا ڈپلومیسی کا بھی narrative ہے تو اس لحاظ سے ڈپلومیسی آپ کی first line of defense بھی ہے اور ڈپلومیسی آپ کی first line of offense بھی ہے جو بھی کام آپ نے کرنا ہے دونوں صورتوں میں ڈپلومیٹ جو ہے وہ آپ کا نمائندگی بھی کرتا ہے وہ آپ کو lead بھی کرتا ہے situations کو وہ in a way جا کے آپ کو represent بھی کرتا ہے جس میں صورتحال میں آپ represent کرتے ہیں اس میں نظیر صاحب مجھے ہمارے دوست ہیں نام لینے میں کوئی نہیں ہمارے سینئر ہیں ambassador اقبال خان صاحب جی وہ کئی مرتبہ کہتے تھے صاحب صاحب کے ہمیں بعض وقت بڑے بڑی محنف کر کے بڑی brainstorming کے بعد اگر ہم کوئی چیز بناتے تھے تو کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی اس طرح کی بات کہہ دی جاتی تھی کہ نہیں یہ ہمارے ملک کی حالات کو جو اس کے ساتھ compatible نہیں ہیں تو ایسے issues ایسے challenges آتے رہے ہیں کبھی اگر آپ اگر آپ ریفر کر رہے ہو کہ آیا کہ آپ کی فارن پالیسی یا جو بھی آپ کام کر رہے ہو یا پالیسی بنا رہے ہو وہ independent ہے یہ یا نہیں ہے ہاں ہم بنیادی طور پر سوال تو میرا یہ ہی سوال یہی تھا آپ کا جی اور independent شاید لفظ تھوڑا سا strong ہے آیا کہ autonomous ہے یا نہیں ہے ہاں میرا حال یہ بہتر لفظ ہے تو آپ کی autonomy اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے اندر capacity ہوتی ہے exactly دو چیزوں میں ایک تو آپ کے ملک کے اندر جو ground reality ہو آہ اس کی جو آپ کی assessment ہو آہ اس کی آپ کی appreciation صحیح ہونے چاہیے number one number two اس چیز کو project کرنے کے لیے پھر depend کرتا ہے یہ آپ کا جو نمائندہ ہے یہ policy maker ہے جو strategy بناتا ہے اس کی اپنی capacity کیا وہ کس طرح اس کو develop بھی کرتا ہے اور project بھی کرتا ہے اس کو صحیح بار تو آہ بہت دفعہ ایسی ہوا ہوگا یا ہوتا ہے یا میں کہوں گا بالکل ہوا ہے کہ diplomats آہ کیونکہ ایک لازر picture کو سامنے رکھتے ہیں ایک idealism ہوتا ہے ان کے اندر کیونکہ وہ national policy کو project کر رہے ہوتے ہیں if you excuse me میرا خالب بینکر کہوں تو idealism come pragmatism ایک combination سی ہوتی ہے آتا ہے اس میں اور این ممکن ہے کہ جو آپ کے national leaders ہوتے ہیں وہ ground reality بھی ان کو دیکھنا ہوتی ہے اور بھی کچھ compulsions بھی ہوتی ہیں اور کچھ requirements بھی چیزوں کی ہوتی ہیں تو وہ on occasions جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا on occasions وہ شاید disagree کرتے ہیں کہ ہم شاید یہ کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا ایک کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے آپ کو capacity build کرنا ہوگی even to have autonomous foreign policy how to do it what are the requirements آپ وہ پوری کرتے ہو آپ کے پاس ہیں وہ تو میرے خیال میں پہلے ان کو کر کے پھر آپ ایک independent foreign policy independent defense policy for that matter اس کو کر سکتے ہو آج کل کے global village میں interdependence جو ہے میرا خیال میں وہ زیادہ ڈیلیونس ہے کہ ہم بہت سے چیزیں ہیں دنیا میں جس میں ایک دوسرے پہ depend کرتے ہیں even بڑی powers even آپ دیکھیں نا climate change ہے ابھی پچھلے سال ہمارے ہم بہت بڑے سلاب آیا اور جس طرف سے آیا وہ northern north سے اس میں پاکستان کا کوئی زیادہ contribution نہیں تھی اس کو ڈیگریڈیشن میں ٹھیک climate conditions میں نو بالکل نہیں تھی اور اس میں زیادہ جو رول تھا وہ تھا ڈیولپٹ economies کا ٹھیک ہے جہاں پر جہاں پر جہاں پر جہاں پر انوائرمنٹ پلیوٹن پلیوٹن سبسٹانسی جو سمال ہوتے ہیں یا امیٹ کرتے ہیں امیشنز بہت امیشنز ہوتی ہیں اس کی تو یہ سیٹویشن ہے ڈیزیزز ہیں کوروڈ کو دیکھ لیں آپ آپ کا آپ اکیلے نہیں کر سکتے تھی اس کو تو اس میں انٹر ڈیپینڈنس میرے خال میں زیادہ اپورٹنٹ ہے اس کے جب اب ہم یہ کر رہے ہیں تو نظر ہونے چاہیے اس چیز کے اوپر کہ وہ جو انٹر ڈیپینڈنس ہے آیا کہ اس میں رہتے ہوئے ہم اپنا اوبجیکٹیو اچھیب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جب آپ ریکروٹ ہوتے ہو پانل سرورس میں آپ کی ٹوئرنگ ہوتی ہے وہ آپ کی اکیڈیمیز میں بھی ہوتی ہے کچھ آن ڈی جا بھی ہوتی ہیں لیکن ہر ڈیکیڈ کی جو ریکارمنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ہر وقت کی ریکارمنٹس ڈیفرنٹ ہیں جسے کہتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائمز کی جیسے انوائیمنٹ دوبارہ ہم اگزامپل وہی لے لیتے ہیں آج سے بیس سال پہلے کم تھی اچھا پھر جو سیکیورٹی انوائیمنٹ ہے کوڑ وار کے اندر کچھ اور تھا اب کوڑ وار کے بعد اب جو یونی پولر سیچویشن ہے گلوبل لیول کی اوپر اس کی کچھ ریکارمنٹس اور ہیں اب ہمیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا سیکیورٹی فوکس نہیں رہی اب اب اکانومی کی اوپر زیادہ ایمفرسز ہے ٹھیک ہے تو آپ کے سوال کی کانٹیکس میں میں یہ کہوں گا کہ آیا کہ ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ جو مورڈن اکانومیز ہیں جو اس کی ریکارمنٹ ہیں جو لیٹس ٹیکنالوجیز ہیں جو اس کی ریکارمنٹس ہیں جو انسٹنٹ کمیونکیشن ہے اس کی ریکارمنٹ ہیں اور پھر آج کل جو اور بھی چیز سوشل میڈیا آگیا ہے جس میں جس میں فیک نیوز کا بہت بڑا الیمیٹ ہے اس کے اندر پوپگنڈے کا بہت بڑا الیمیٹ ہے آیا کہ ہم اس معاملے میں کپیسٹی بل کر چکے آپ نے یا نہیں کر چکے تاکہ ہم ان انوارمنٹ کے اندر اپنے آپ کو صحیح طریقے سے چل سکے وہاں پر کوچھر مارک ہے میرے خانے وہ ابھی ہے وہ ہے اچھا یہ بتائیں کہ میں نے چونکہ اور بہت سے معاملات آپ سے رہنمائی لینی ہے ایک نون بیتر ہو گئی یا وہ اس کا کیا نیم جیسے کہتے تھے نون الان مومنٹ ایڈیا وہ سپیر ایڈنگی پرہپس دیکھیں ٹائم ہاں نون الان کا جو جو دور تھا جی وہ ختم ہو گیا دور ہی ختم ہو گیا دور ہی ختم ہو گیا اس وقت تھا جب بائی پولر والد تھی ٹھیک ایک سوروٹی یونین تھا ایک طرف ویسٹرن بلوک تھا اور ایک سیچویشن تھی جس کو ہم نے کوڑ وار کا نام دیا ہوا تھا کہ ایکٹیو ہوسٹلیٹیز تو نہیں تھی دونوں گروپس کے درمیان میں لیکن ایک بلوہ در سوفیس ٹسل چل رہی تھی اور اس پہ پھر یہ جو دونوں بلوکس تھے یا دونوں گروپس تھے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہے بہت سٹریٹیجک لوکیشن ہے ہماری تو ہم کسی ایک کے ساتھ آلائن ہوں تو اس میں بہت سے کنٹریز ایسے تھے جیسے ہندوستان تھا ایکزامپل اس میں یوگرسلاویہ جو انفورٹینیٹلی ختم ہو گیا اور وہ بھی اس کے کانچیکونسز تھے باید ہوئے ہاں تو یہ مصر میں سیچویشن بھی ایسی تھی تو ایجپٹ یوگرسلاویہ انڈیا جو لیڈرشپ تھی ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نہ ویس کو بلانگ کریں گے نہ سوویٹ بلاغ کو بلانگ کریں گے تو وہ نون الائنمنٹ کی سیچویشن تھی اب سوویٹ یونین کے کلپس کے بعد وہ جو سیچویشن تھی وہ بدل گئی اب بیرے خیال میں اس کی رکایمنٹ نہیں رہی اس کا قطر مقصد یہ نہیں ہے کہ ملکوں کو پھر ایک ہی کسی گروپ کے ساتھ ہو جانا چاہیے مخالف یا سپورٹ کے اندر تو ہر کنٹری اپنے انٹریس کے مطابق اپنے حالات کے مطابق اپنے آپ کو الائن کرتا ہے تو ری الائنمنٹ ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں اور یہ آپ کا سوال کسی آتر بھی جا سکتا ہے آپ دوبارہ الائنمنٹ ہو رہی ہیں اب ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں کیونکہ میں نے سادگی میں ایک جگہ کہہ دیا کہ ری الائنمنٹ ہو رہی ہیں لیکن آپ نے از ایک سپرٹ چکے کہ مجھے وہ پوائنٹ آفیو میرا انڈورس کو اور تھوڑا سا مجھے زیادہ موقع ملا سوچنے کا کہ ری الائنمنٹ دنیا میں ہو رہی ہیں جب کو دوبارہ شروع ہو رہی ہیں ہجمانی 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 جو ہے ہاں does it still exist in the form of dictation from کہیں powers کی طرف سے چھوٹے ملکوں کو like پاکستان جو ابھی اپنے weak footing پہی کھڑے ہیں ہجمانی as such اگر آپ اس کی dictionary definition لیں گے تو میرا نہیں خیال کوئی situation ہے ایسی ایسی نہیں کی وجہ کے یونیٹی نیشنز نے بہت ہاتھ تک ایک ایک situation provide کر دی ہے even چھوٹے countries کے لیے جہاں پر وہ اپنی equilibrium قائم کر دی ہے global ڈی بالکل نمبر ٹو ملٹی لیٹرل انسٹیوشنز ہیں world bank ہے وہ بزاد خود ہی ایک nation development bank ہے ان کی requirement ہے اور پھر اس قسم کا threat نہیں available نہیں ہے جو حجیمان ہیں جسے کہتے ہیں حجیمان میں نا پہلے زمانے میں جس طرح آپ ریفر کرتے تھے کچھ countries کو کہتے ہیں حجیمان تو ان کی بھی requirement نہیں رہی تو ایس سچ حجیمانی تو نہیں ہے لیکن اس کی ایک اور صورت ہے جس کو کہتے ہیں انفلنس 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 تو ہے یعنی وہ cloak تو ان کو اسی درہ دیکھیں آہ جو بھی stronger position میں ہوگا اس کا ایک natural influence تو ہوگا یہ ہونا ہے ہونا ہے چاہے وہ اس کی military might ہو چاہے اس کی economic strength ہو ٹھیک ہے even cultural حجیمانی بھی ہوتی تھی جی جی ہو ٹھیک ہے اب cultural influence بھی ہوتا ہے جیسے لوگ emulate کرتے تھے emulate کرتے تھے ٹھیک ہے اب یہ جو نیٹ technology آئی ہے اس نے even حجیمانی کو بھی dilute کر دیا ڈیلیوٹ کر دیا ہے اب کوئی بھی ایک اب lowly ones and highly ones والا کوئی وہ اتنا نہیں وہ چلتا رہتا ہے وہ again again depend کرتا ہے کہ جو 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 country کمزور ہے وہ کس حد تک پھر آپ کے diplomacy کو استعمال کرتا ہے آپ میں اور جو resources ہوتے ہیں state کے ان کو کس طرح استعمال کر کے وہ ہجیمانی کی situation سے avoid کرتا ہے اس کو avoid کر باہر ڈکل سکتا ہے اس کو تو ہجیمانی ہے سچ میرے خال میں نہیں رہی influence ضرور ہے influence ضرور ہے وہ gut زیادہ یا کم ہوتا رہتا ہے اچھا اب آ جاتے ہیں ہم کے دنیا میں ہیں ندیس صاحب original cooperation علاقائی تعاون کے سلسلے چلے آسیان کا تو خیر بہت بڑا ایک model ہے جو قابل تقلید ہے لیکن برحال ہم تو ہر اس میں فالے نہیں کرتے لیکن ایک ماضی میں ہمارا بھی ایک rc ڈی تھا original cooperation for development جس کے ساتھ کچھ انڈسٹریز بھی بنی کہ کا کوئی ball bearing کا مجھے تو یاد ہے اور infrastructure بھی شاید ڈیویلپ کیا گیا بعد میں شاید وہ کوئی ای سیو کی صورت میں کوئی expansion ہوئی اس کی وہ آج کل وہ کوئی revive ہو رہی ہے یا وہ کس ٹریک پہ آج کل یا وہ سٹیگنٹ سٹیگنٹ ہے بالکل وہ آج کل تو نہیں نہیں آپ تو کہہ رہے نا نہیں alignments ہو رہی ہیں economic bats بھی نہیں ہو رہے ہیں دنیا کرم سی پیک پہ بھی آئیں گے بھی ظاہرہ وہ بہت بڑی in truth یہ the sun has set on ای سیو اچھا وجہ بڑی سیمپل ہے وہ تین country کے درمیان تھی یعنی ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں economic cooperation organization ای سی او economic cooperation organization اس میں اصر کتنے ہیں ممالی سے ٹوٹ اس میں شروع میں شروع میں تین تھے ترکی ایران پاکستان اور پھر افغانستان میں شامل ہوا اب سنٹل ایزیا بھی اس کے اندر سارے country more or less شامل ہیں اس کے اندر تو اس sense میں یہ کافی بڑا بلوگ ہے starting from Turkey all the way up to پاکستان بہت بڑا land mass ہے یہ اور اس کے اندر ہر وہ خصوصیت شامل ہے جو ایک وائبل functioning economic cooperation organization ہونی چاہیے اچھا بیک یو بارڈن نظیر صاحب ہمارا ہوگئے بریک کا ٹائم تو اس کے بعد ہم دوبارہ دوبارہ حضرت شدمت ہوں گے تو جائیں گے جی ہم بریک پہ بریک کے بعد دوبارہ حضرت شدمت ہوں بریک کے بعد ہم دوبارہ حضرت شدمت ہوتے ہیں جی نظیر صاحب بڑی اچھی بات mashallah آپ نے لوگوں کو اس میں awareness دی کہ realignment بھی ہوئی ہیں دنیا میں نئے economic blocks تو ویسے اب میرا خیالے کو زیادہ اب کامیاب جا رہے ہیں اور پاکستان is also fortunate enough کہ چائنہ نے اس وقت ہمیں بہت بڑے crisis میں ٹھیک ہے کچھ شرائط بھی ہوں گی یہ تو ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے شرائط تو جہاں کہیں سے بھی cooperation ہوتی ہے کوئی نہ کوئی تو ہوتی ہیں تو ہم بجائے شرائط کی طرف focus کریں جیسے آپ permission solutions پہ focus کرتے ہیں تو CPAC being a part of uh belt and road initiative or one belt one road تو اس پہ میں جا رہا تھا کہ آپ mashallah آپ کی بڑی depth بڑی گہری نظر ہے اس پہ ہمیں چاہیں اب لوگوں کو تھوڑا aware کریں جی یہ یہ جو یہ جو یہ واقعی game changer ہے یہ جو initiative ہے یہ یہ is more than a game changer اچھا it is an epoch making initiative initiative نیا دور شروع کرنے نیا دور شروع کرنے والا ہے in the sense کہ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا آہ کہ re alignments ہو رہی ہیں یہ آہ ground realities بدل رہی ہیں بدل رہی ہیں آہ جو emphasis ہے وہ security سے shift ہوں کے economy economic کی طرف آ رہا ہے یہ تو CPAC is all in one number one اگر ہم اس کو لیں تو یہ کہنے کو تو corridor ہے ایک concept ہے یہ basically جی آہ more or less ہم سب کو پتا ہے کہ western China link up ہو جائے گا پاکستان کے طرح Arabian sea کے ساتھ ٹھیک اور ایک corridor develop ہوگا آہ جس میں mostly economic activity ہو رہی ہوگی جس میں آپ کے ground transport بھی شامل ہے ریلوے بھی شامل ہے آہ اس میں telecommunication کی آہ بھی network شامل ہے اور کچھ کافی جگہوں کے اوپر economic activity کے لیے industrial activity کے لیے special economic zone بھی بنے گے وہ آہ یہ economic side ہوگی اس کی دوسرا یہ کہ پاکستان کی جو location ہے آہ وہ ایک لحاظ سے ہمیں تو ہمارے لیے تو وہ بہت ہی آہ beneficial ہے لیکن China کے لیے بھی وہ in a way ایک نیا window کھول رہا ہے اچھا نیا window کھول رہی ہے ان کے لیے تو پاکستان remains relevant for China پاکستان کی جو relevance آر سے دس سال پہلے تھی rather significant آپ اس سے زیادہ multiply ہو گئی ہے اچھا multiply ہو گئی ہے کیونکہ جو western China ہے ان کا وہ landlocked ہے most of Chinese landlocked ٹھیک ہے ان کو اگر جانا پڑتا تھا آہ سی تو ان کو بڑا دور پڑ جاتا ہے problems ہوتی تھی ان کو ہم وہ detail میں نہیں جائیں گے لیکن ان کو problems تھی defense کے point of view سے بھی اور economic point of view سے بھی دنیا کے ساتھ trade کرنے کے ان کے لیے تو جس قسم کی ان کی economy ہے اس کے لحاظ سے ان کو ایک سے زیادہ roots چاہیے دنیا سے link up ہونے کے لیے ٹھیک ہے تو number one number two جو ان کا جو اب دوسری سائٹ تھی یہ تو western China ہے جو opposite ہے اس کے وہ پچھلے چالیس سال میں بہت develop ہو گیا ہے اب یہ region develop نہیں ہوا تھا اب اس region کو انہوں نے develop کر رہے ہیں وہ at very high speed ٹھیک ہے اب یہاں پر جو production ہوگی جو manufacturing ہوگی اس کو دنیا میں export بھی ہونا ہے تو یہ زبردست قسم کی ایک opportunity ہے یعنی wealth creation بھی ہوگی unique opportunity jobs بھی ملیں گی exactly unique opportunity ہے چینہ کے لیے اور ہمارے لیے ہم دونوں کے لیے اور صرف ہمارے لیے نہیں region کے لیے پورے region کے لیے سائٹل ایجن بھی landlocked ہیں یہ آہ افغانستان بھی landlocked ہیں تو اب سائٹل اسیا کو افغانستان کو پاکستان کو اور western چائنہ کو یہ جو سیپ ہے corridor ہے جو ہم economic corridor کہتے ہیں یہ link کر دے گا سب کو ٹھیک ہے اب یہاں سے آہ صرف یہ نہیں کہ goods بھی آئیں گی goods بھی آئیں گی services بھی آئیں گی اس کے ساتھ ساتھ expertise بھی ایک cultural exchanges بھی آئیں cultural exchanges جنہوں ایک influence بھی آئے گا اب یہ بھی ایک نیا آہ فینامینا ہوگا اور study کرنے کے قابل ہوگا اور نظیر صاحب پانچ میڈی exchanges میں تو میں بھی جا چکا ہوں ہوں i have been to chino five time very good first of all i went to boah forum along with the then prime minister آہ یوسف رضا گلانی صاحب ان کے period میں تو آپ کے ایک جونئر تھے پتہ نہیں غالب صاحب غالب صاحب ڈیفا پروٹوکول تھے وہ تھے ہمارے ساتھ it was a good وہ بوا فورم کا وہ بوا فورم کا concept کیا ہے بنیادید ہوگا فورم میں ہر ایک original بس goodwill کا کچھ ہے connectivity کا ایک فورم تھا دیکھیں ایک ایک ہے proper organization جی آہ یہ فورم بھی نام فورم ہے ان کا لیکن ایک structure ہوتا ہے ان کا ٹھیک ہے اور ان کے aims and objectives بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو aims and objectives ہوتے ہیں وہ static نہیں ہوتے ہیں they continue changing work کے ساتھ وہ بدلتے رہتے ہیں اور 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 بدلنا ضروری بھی ہے اگر i i wish کہ وہ جو آپ نے ای سی او کی بات کی آج اگر ای سی او بھی وقت کے ساتھ اپنے آپ کو transform کرتا رہتا اور upgrade کرتا رہتا transform کرتا رہتا اپنی requirement کے مطابق جو اس کے جو اس کے projects تھے جو initiatives تھے ان کے ان میں بھی وہی transformation آتی رہتی اور جو ہمارے plans تھے اس کے اندر وہ fit ہوتے رہتے تو شاید جو پہلے آپ نے پوچھا کیا viable ہے یہ نہیں ہے اور میں نے کہا کہ وہ dominant سا ہو گیا ہے اور چیزوں نے overtake کر لیا ٹھیک ہے چیزوں نے overtake کر لیا اس کو تو اس قسم کے جو forums ہیں ان کی وقتی طور پر تو ضرور اہمیت ہوتی ہے ہوتی ہے کسی situation کو address کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ لیکن depend کرتا ہے کہ اس کو جو members ہیں وہ اس کو کہاں تک لگنا رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بتائیں گے سی پیک کے بارے بی آر آئی کے بارے میں کہتے ہیں کہ there are six corridors جو ان کا plan تھا اور ایک بات میں وہ بڑا فخر کرتے ہیں خاص طور پر presidency جن پنگ کا ذکر کر کے کہ جی ان کا concept ہی دو ہیں win 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 strategy and shared prosperity تو یہ shared prosperity کا جو vision ہے یہ میرا خیال یہ سیل اچھا ہو رہا ہے میرا خیال سیل سے سیلنگ سے زیادہ اس کی جو اس کی اس کی جو appeal structure ہے نا اچھا وہ وہ بہت وہ بہت acceptable ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میری cost پہ کوئی ایک اور کوئی prosper کریں ٹھیک ہے اور میں نہ کروں اگر کسی کی یہ strategy ہے تو میرے خیال میں وہ 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 مشکل میں وہ مشکل میں ہے وہ چاہے جو بھی اس کا super power mindset ہو وہ بھی غلط ہے آپ کتنے بھی powerful ہیں اگر آپ اکیلے ہی prosper ہونا چاہ رہے ہیں peaceful ہونا چاہ رہے ہیں at the cost of اپنی security وہ تو حجمانی والی بات ہے حجمانی وہ 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 نہیں ہے اب چائنا کے context میں ان کی جو development strategy ہے جی وہ یہ ہے کہ let's grow together جی growing together جو ہے وہ confidence دیتی ہے وہ ایک positivity لاتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک دوسری party کو encouragement ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ ملیں گے ان کا بھی فائدہ ہوگا لیکن ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے sort of confidence building type یہ نہیں اس سے زیادہ ہے اس سے زیادہ ہے اس سے آگے ہاں چونکہ آپ بھی تو مجھر کر رہے ہوتے ہیں نا کہ مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں growing together جو growing together ہے یہ اسی کو کہتے ہیں shared prosperity number one number two جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ اکیلے نہیں رہ سکتے اس وقت environment کے issues ہیں یا اور security کے issues ہیں terrorism کے issues ہیں جی تو وہ کوئی بھی اکیلہ resolve نہیں کر سکتا ان کو تو لہٰذا they have to share with each other یہ جو بی آر آئی کی آپ نے بات کی یہ یہ ایک context میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی نیا concept نہیں ہے اچھا یہ اب اس کو سلک روڈ سے centuries old ہے سلک روڈ سے centuries old ہے یہ ٹھیک ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں اور ہم لوگ میزہ چیفہ پٹکول ہم گئے تو یوسف جاگلانی کے دور کی بات ہے ہم نے actual وہ جو روڈ ہے اچھا روڈ the original سلک روڈ اچھا 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 انہوں نے دیکھتے ہو کہ یہ وہ جگہ تھی آج سے پانچ سو سال دو سو سال تین سو سال پہلے جس میں یہ سلک روڈ کروڈ آیا جایا کرتے تھے تو یہ چائنہ سینٹل ایزیا even to some extent پاکستان کے بھی کلچر کے اندر بھی ہے ٹھیک ہے ہماری یاد داست کے اندر بھی ہے ہماری ہسٹری کے اندر بھی ہے تو میرے خیال میں یہ جو concept ہے اس کو absorb کرنا آسان ہے ٹھیک ہے ہمارے لیے بلکل alien نہیں جائے ٹھیک ہے میں نے اپنے خیال کے مطابق بی آر آئے سی پیک جو اس کا ایک زیلی پروجیکٹ ہے ایک برانچ ہے اس کی یہ ہمارے ہر لحاظ سے ہمیں سمجھنا بھی آسان ہے اور اس میں شامل ہونا بھی سود مند ہے اور میرے خیال میں اس کے فائدہ اٹھانا بھی آسان ہے ہمارے لیے کیونکہ تاریخ میں اس کی آہ آویلیبیٹی ہے اس کی اچھا اس میں چونکہ نظیر صاحب نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ میں آئی میٹ ایمبیسڈر بلوم یونیٹس ٹیٹس کے تو میں نے ان سے ان کا ون آن ون انٹریوی کیا بہت بڑے چینل پہ بھی چلا تو وہ میں نے کہا کہ ان کو سی پیک کے بارے میں میں نے تھوڑا سا چھیڑا تو انہوں نے خیر بڑا ڈپلومیٹک قسم کا جواب دیا وہ جارگن آپ ہی ڈیسائیفر کر سکتے ہیں انہوں نے کہا well mr. رحمان all these projects should be subjected to the same scrutiny like other projects and it should be transparent شاید ان کی مراد تھی کہ یہ transparent نہیں ہے کچھ ان کو کوئی تحفظ آتا ہے اس پر کہ امریکن یہ سمجھیں امریکن اس کو کوئی کاؤنٹر پوائے سمجھیں اپنی یہاں پر influence کے برقس دیکھیں جہاں پر transparency کا تعلق ہے اب تو کوئی چیز non transparent رہی نہیں میرا transparency اس context میں شاید وہ کہہ رہے ہوں گے کہ جو ہم اور آپ bilaterally بالaterally اگری کریں وہ ہم چیزیں open نہیں کریں اور ہم پھر اس پر قائم رہیں اگر ہم اس پر ایک party قائم نہیں رہتی اور ڈیسیپٹیولی اور یہ project کر رہے ہیں جو حقیقت نہیں ہے تو میرے خواہد میں وہ non transparency کی situation ہے جو نہیں ہونی چاہیے بالاوئے جی آگر اگر bilaterally agreement ہے جو terms agree ہوئی ہیں جو agree ہونے سے پہلے negotiate ہوئی ہوں گی ٹھیک ہے دونوں parties کو اس کو negotiate کرتے وقت یہ ensure کرنا چاہیے کہ ہم کیونکہ اس کو implement کریں گے with intention کہ ہم implement کریں گے ان کو ٹھیک ہے یہ بڑا important ہے اس چیز کی کے لیے اور پھر بات تھوڑی سی capacity کی بھی ہم بعد میں کر لیں گے اسی context میں میرے خواہد میں transparency کی بات وہ یہ کر رہے تھے یا کر رہے ہوں گے کہ ہم نے اور آپ میں جو agree کیا ہے وہ ہمیں پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے لیکن آپ جو project کر رہے ہو وہ وہ نہیں کر رہے ہو جو حقیقت ہے جو حقیقت ہے تو وہ میرے خواہد میں ہمیں بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہمیں سی پیک کے اوپر problems رہی ہیں رہی ہیں رہی ہیں رہی ہیں ہماری اور کچھ ہماری جو conversations ہیں they were not transparent ہماری جو conversation اس کے بارے میں وہ transparent نہیں تھی جو avoid ہونے چاہیے at every cost at every cost at every cost why because credibility ایک ڈپلومیٹ کی currency ہوتی ہے exactly یہ بڑا چلو بول ہے اور credibility ڈپلومیٹ کی currency ہوتی ہے یہ آپ نوٹ کریں یہ ہمارا focal point ہے اس کی value بنتی ہے اس کی value ہے اسی طرح nations کے جو promises ہوتے ہیں جو agreements ہوتے ہیں جو accords ہوتے ہیں وہ judge اس پہ judge کیا جاتا ہے کہ آیا یہ country reliable ہے trust worthy ہے dependable ہے اور وہ پہ determine کرتا ہے کہ دوسری شاید آپ کو کتنا support کرتی ہے یا آپ کو help کرتی ہے تو اگر ہم selfishness show کرتے ہیں no it doesn't work 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 اچھا اس میں نظیر صاحب اب do you see now foresee expansion in cpec and diversification further اب اس گوادر کی بھی ہم بات کر لیں گے نا تھوڑی ڈیر میں تو اس میں کوئی ہو رہی ہیں آگے کوئی جیسے آپ نے بھی ذکر کیا special economic zones اور وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان لکی لی چونکہ ایک ایسی دیکھیں یہ یہ جو جو یہ اس وقت کامیاب ہوگا سی پیک یا بی آر آئی جب اگین پھر ہم کہیں گے کہ it's mutually beneficial mutually not bilaterally only لیکن mutually اب اس میں افغانستان landlocked ہے اب اگر additional capacity build ہوتی ہے سی پیک کے through تو یہ میرے خیال میں افغانستان کے لیے بھی ایک logical situation ہوگی کہ وہ join کریں number one central asia landlocked ہے ہم بجائے کہ وہ example تاجکستان all the way iran کے through access کرے uh sea sea facilities کو یا جا کے turkey کے through کرے پورا cross کر کے تو ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ افغانستان کے through سی پیک کو لنک کریں and they they have access to the arabian sea warm waters کو جو ہے اور پھر گوادر is going to come up with a brand new state of the art modern facility uh air traffic کے لیے بھی اور sea traffic کے لیے بھی دونوں لحاظ سے ٹھیک ہے اور پھر جو سی پیک کی infrastructure ہے وہ بڑا robust ہے ہاں چاہے وہ motorways ہیں آہ چاہے وہ telecommunication کے لیے ہے جی آج کل جو جو بھی حصہ بنے گا اس کا ہے تو آپ کو جو بھی کچھ چاہیے ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو پانچ آٹھ country ہوں گے یہ کٹھے ان کی جو interests ہوں گے وہ بھی common ہوں گے common ہوں گے common ہوں گے common ہوں گے تو یعنی ایک دوسرے کو benefit دے رہے ہوں گے یہ supplement کر رہے ہوں گے یعنی یہ goodwill بھی original goodwill بھی بنیں گی اور ہم تو goodwill تو پہلے ہے ٹھیک ہے یہ اس کی وجہ کہ میں اور آپ جو پاکستہ اگر آپ لہور کو بھی لے لیں لہور کی جو پاپولیشن ہے اگر آپ ان کا ڈی ای نے ٹیسٹ کریں میاں صاحب آپ کو جورٹی کیسز میں آپ کے جو ڈی ای نے ہوگا اس کا اوریجن یا افغانستان ہوگا یا سینٹل ایڈیا ہوگا all the way up to turkey تو لہٰذا آپ کا culture آپ کی cuisine it is in our veins as well انہا اچھا وہ چکے ہو چکا ہے پہلے ہی by the way درمیان میں میں ایک ضرور add کرنا چاہوں گا درمیان میں ایک period آیا تھا جب communism grow کیا اس نے اس نے جب سینٹل ایشیا پہ قبضہ کر لیا کمیونیزم نے ٹھیک ہے سوریڈ یونین کے جو تو وہ جو ایک آہ ایک linkage تھا ہمارا اور سینٹل ایشیا کا وہ کٹ آف ہو گیا تب ہی آپ نے پہلے لفظ استعمال کیا تھا iron curtain کا iron curtain so iron curtain had descended on آمود ریاہ آمود ریاہ is a dividing river between سینٹل ایشیا and this one تو ویسے تو یہ جو iron curtain کا concept تھا وہ basically east europe کے لیے تھا جی میرے خیال میں it was equally relevant in the case for the eastern europe as well تو ہماری وہ جو تھی نا ایک communication وہ رک گئی رک گئی اب اس کو resume ہونا چاہیے آپ اس کو resume ہونا چاہیے مجھے یہ کہا لے لے دیں ہم نے کتاہی کیا اس کے اندر ہم سے میری مراد پاکستان میں پاکستان is large country آپ کا لاہور people love to come to laہور laہور has a center of gravity laہور کے اندر کشش ہے i wish کہ ہم اس کشش کو اس gravity کو استعمال کر پاتے ایک historical perspective بھی ہے exactly اسی کی بات ناکہ وہ لوگ سمجھ دیں ہیں کہ اس کا ایک heritage ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں جی ٹھیک ہے نا تو اب ہمیں اس کو revive کرنا ہوگا open up کرنا ہوگا central asia کے لیے afghanistan کے لیے after due procedures تاکہ یہ not only trade exchanges میں شروع ہوں youth کی خاص کا education کے اندر اور cultural exchanges بہت ہونی چاہیے اگر کبھی آپ کا موقع ملے central asia جانے کا تو آپ دیکھیں گے وہ بھی کلچہ کھاتے ہیں اور لاہور والے بھی کلچہ کھاتے ہیں ہاں نہیں ہاں یہ somewhat like sing chiyang absolutely تقریباً وہ یہ کلچر ہے sing chiyang کا کلچر جی جی central asian states کا cuisine اور لاہور کا جو cuisine ہے مجھے sing chiyang جا کے وہ ہی لگا کہ میں لاہور میں اتنے دوروں کے پاس کھڑے ہوگے نان کھانے ہوگے وہاں سے چیزیں common ہیں جی جی ہاں تو وہ چیز تو ہے اچھا یہ بتائیں کہ chinese people call us iron brothers and vice versa perhaps تو ایک تو common چلے interest ہوگے economic interest ہوگے original بھی ہوگے کہ آپ نے connectivity کا ایک آپ کا ایک vision ہے silk route کی revival ہے جو کچھ بھی ہے کہ اس میں اور بھی چیزیں جیسے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف only goodwill also also prevails in that goodwill کا بھی اس میں contribution ہے یعنی ایک دوسرے کے لیے acceptability کا میں آپ کو how many of views کہہ لیں میں آپ کو simple simple language میں ہے ہمارے interest coincide کرتے ہیں ٹھیک ہے strategic interest بھی اور economic بھی economic بھی ٹھیک ہے number one any other factor پھر over a period جو پچھلے پچاس سال گزرے ہیں کوئی ایسا occasion نہیں آیا جب پاکستان نے یا چائنہ نے ایک دوسرے کا confidence lose کیا ہو that is important پھر وہی بات جو پہلے یہی بات سمینا چاہ رہا تھا جو پہلے آپ بات کر رہے تھے credibility کی بات ہو نہیں تو جب بھی چائنہ کو ضرورت ہوئی تو پاکستان نے اچھا صرف میں معافی چاہ رہا ہوں باتیں بہت اندھا ہو رہی ہیں لیکن پروگرام کا اختدام ہو گیا ہے تو آپ سے آپ کو آنے کا بہت شکریہ ہے تو ناظرین یہ میرا خلا ہمیں اس طرح کی کوئی آٹھ دس نشستیں کریں گے تو پھر ہمیں بہت سی چیزیں اور سمجھائیں گی اور ما شاء اللہ بھی بڑا اچھی انداز میں آتا ہو گیا کہ جو گلوبل ویلیج کے اندر جو سارے ٹرنٹس چل رہے ہیں ہمارے ہاں کیا انڈر کرنٹس ہیں کپیسٹی بیلڈنگ کی بات کی گئی اور میرا خلا اور میرا خلا مجھے تو یہی نتیجہ آخذ ہوتا ہے دنیا میں جتنی بھی چیزیں اب نئی نئی ٹکنالوجی اور اکنومکس میں نئی ٹرنڈز اور انویشنز ہیں انیشیٹیز ہیں یہ سارے چیزیں بڑے امپورٹنٹ ہیں اور پاکستان ہے اور اس کے اس رول کو اس ان گینز کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے we need to do کپیسٹی بیلڈنگ and لیڈرشپ بیلڈنگ اس کے ساتھ ہی اپنے میزوان میان سیفر امان کو اجازت دیجئے اللہ نگے امان